یہ بمبوریت کا برون گاؤں ہے تو یہ ہمارا گروپ تیار ہے جی روانگی کے لیے ہم سب لوگوں کو ارابیہ فیسٹیبل جانے کا اب ہم آپ کو فیسٹیبل کا وزٹ کروائیں گے تو چلیں جی چلتے ہیں آگے تو اب ہم نے برون گاؤں کے جو لوکل فیسٹیبل تھا اس کی جانب رک کیا راستے میں کلاشی لڑکیوں کے کافلے آ جا رہے تھے تو ہوتا یوں ہے کہ جو چھوٹے اور بڑے گاؤں ہیں یعنی جتنے بھی دیہات ہیں ہر گاؤں میں اپنا اپنا ایک مقامی فیسٹیبل ہوتا ہے پھر اس مقامی فیسٹیبل سے تمام لڑکی ہیں جو ہیں اور لڑکے جو ایک دوسرے سے شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ ادھر ایک دوسرے کو پسند کرنے کے بعد جو مین فیسٹیبل ہے کرکال ویلج کے اوپر بطری گاؤں میں وہاں کا رکھ کرتے ہیں اور وہاں جا کر وہ ایک دوسرے سے شادی کرتے ہیں یا وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو یہ ان کا طریقہ کا آ رہا ہے ہم وہ پیسٹیبل کو پیسٹے پہنچے مالے ہیں تو بات ہو رہی تھی ان کے اس تیوار کی تو یہ ان کا اپنا مذہبی تیوار ہے ان کی رسم میں ان کا رواج ہے تو ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ان کا اپنا مذہبی تیوار رہی ہے تو ہم تو صرف آپ کو ان کا کلچر دکھا سکتے ہیں اور دکھائیں گے انشاءاللہ تو لیجئے ناظرین انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں ہم پہنچ چکے ہیں کلاش فیسٹیبل میں اور یہ ان کے مقامی گاؤں کا فیسٹیبل ہے لیکن اسی فیسٹیبل سے ان کی اس رسم کی ان کے رواج کی پدا ہوتی ہے جو آگے کراکال ویلج کے اوپر بطریق گاؤں میں ختم ہوتی ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کلاش فیسٹیبل جس کو چلم یوشی فیسٹیبل کے نام سے جانا جاتا ہے تو ہم موجود ہیں جی برون ملیج کے لوکل چلم یوشی فیسٹیبل میں تو یہاں موجود جتنی لڑکی ہیں اور لڑکے ہیں یہ ایک دوسرے کو پسند کریں گے اور پسند کرنے کے بعد یہ چلم یوشی فیسٹیبل کے آخری دن کراکال ویلج کے اوپر بطریق گاؤں میں جا کر فیسٹیبل کی مین پلیس پہ ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ جائیں گے اور اس سے آگے ان کی اگلی رسومات شروع ہوں گی تو دکھاتے ہیں ناظرین آپ کو درجہ بہ درجہ انشاءاللہ ان کے تمام راہل دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ان کا ڈانس بھی ان کی کچھ خاص جسمانی حقات پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک بڑا مخصوص قسم کا ان کا علاقائی رکس ہوتا ہے جو بہت دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے اور بہت دینے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے لڑکیوں اور لڑکیں رکس کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 اجازت دیجئے ناظرین ملتے ہیں اس کی اگلی قسط کے ساتھ اللہ حافظ